دیکھو کل جو سجن کمار کو بری کیا گیا یہ جو دن تھا وہ بہت ہی دکھی کرنے والا دن تھا کیونکہ تیس سال ہم نے دیش کی سنست کے اندر دیش کے باہر ہم نے لڑائی لڑی اور دنگا پرتوں کو جو انصاف ملنا چاہیے تھا وہ انصاف نہیں ملا کوٹ نے ایک باری پھر دنگا پرتوں کے جکموں پہ نمک چھنکا ہے یہ جو نر سہار تھا یہ دل ہلانے والا تھا لگاتار بھارت کی راجدانی دلی میں جو یہ نر سہار ہوا اس میں جگدیش ٹیٹلر اور سجن کمار جیسے لوگوں نے اس کا جو سنچالن کیا جب رجیب گاندی نے کہا کہ بڑا پیر گرتا ہے جمین ہلتی ہے اس کے بعد یہ جو مگر مشتہ سجن کمار اور جگدیش ٹیٹر نے پورے دلی کے اندر جو نر سہار کروایا اس کا جیتا جاکتا ہے ادھاراں آج جو تلک ویارہ وہاں آپ جا کے دیکھئے جو وڈیو ہیں کسی کا بھائی مر گیا کسی کی ماں مر گئی کسی کا پتی مر گیا آج وہ ولاب کر رہی ہیں رو رہی ہیں کہ سجن کمار کو سلاکھوں کے پیچھے نہیں بھیجا گیا اکالی دل کی جو لڑائی ہے وہ جاری رہ گی اور آج ہم مانگ کرتے ہیں کہ سجن کمار کو رشت کیا جائے اس پہ جو ہائی کورٹ میں ہم کیس ڈالیں گے اور اکالی دل کی یہ جو مومنٹ ہے جو ہی لڑائی ہے یہ لگاتار دلی کی سڑکوں میں چلتی دے گی جس طرح سے کانگریس کو اور سرکار کو اس پورے معاملے میں دوشی مان رہے ہیں لوگ اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے جب آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور کسی کورٹ میں جائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیائے مل پائے گا دیکھئے آج دیش کی پارلیمنٹ کے اندر جو سی بی آئی کا جو رویہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے سپریم کورٹ نے ان کو فٹکار لگائی ہے کہ آپ سی بی آئی کا جو دنیا کہتی تھی جو اوپوزیشن کہتا تھا کہ جو سی بی آئی ہے وہ کانگریس کے سکنجے میں ہیں اس کا ادھارن سپریم کورٹ نے دے دیا کل اس نے کہا کہ یہ جو سی بی آئی ہے اس پہ جو پریشر ہے وہ راجنیتک پالٹی کا ہے جو مجودہ ہے اور ایسے ہی یہ راجنیتک پریشر لہور کورٹوں پہ بھی آ گیا ہے ہمیں لگتا ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہمیں انصاف ملے گا ہم اس دیش کے ناغریک ہیں ہم نے دیش کی اجادی کے لیے قربانی دی گجرات کا مسئلہ اور دلی کا مسئلے کو کیوں الگ الگ کیا جا رہا ہے گجرات میں کیا ہوا آج کئیوں کو پھانسی کا سجا ہوگی کئیوں کو عمر قید کی ہوئی جس نے دلی میں دس یار سے یادہ سکھ مارے گئے ہو اور وہ شرے عام ان کو بحال کیا جائے ان کو کوٹ بری کر دے یہ کانگریس کے اوپر ایک پرسنچن ہے آنے والے دنوں میں یہ جو معاملہ ہے یہ چرم سیما پر جائے گا اور سجن کمار کو جیل کی سلاکھوں میں جانا پڑے گا ہمارے اگلے قدم ہے پالٹیز نے کل سار سوگویر سنگھ بادل نے اور سرار پرکار سنگھ بادل نے فیصلہ کیا ہے کہ اس رہائی کو ہم اچھے وکیلوں کو کر کے اس کو ہائی کورٹ میں اگر ہائی کورٹ میں نہیں ہوگا اس کو سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے